موسیقی کیا جائے کہ کس طرح کی پرفارمنس ہے خاص طور پر پنجاب میں جو پنجاب میں کسی تبدیلی کی وجہ بن سکتی ہے یا نہیں بن سکتی اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ دوسرے صوبے کیسے پرفارمنس کر رہے ہیں تو آج پنجاب کا مقابلہ سن کے ساتھ ہے آج کے پی کا مقابلہ سن کے ساتھ ہے دو جگہ پر پی ٹی آئی کی حکومت ہے ایک طرف پیپلز پارٹی کی حکومت ہے پیپلز پارٹی کی وہ حکومت جو جس کی قیادت پر بدترین کرپشن کے الزامات ہیں ایک تاثر موجود ہے کہ یہ کرپ حکومت اور اس کی قیادت کرپ ہے میں صرف تاثر کی بات کر رہا ہوں عدالتوں سے کچھ ثابت نہیں ہے وہ حکومت زیادہ بہتر پرفارمنس کر رہی ہے بنسبت پنجاب کے یہاں پر نائی سی ویڈی ایسا ادارہ کام کر رہا ہے جو دل کا مفت علاج فراہم کر رہا ہے ایسا ایوٹی جیسا ادارہ کام کر رہا ہے جو دنگا میں اپنی مثال رکھتا ہے گردوں کی پیونکاری کے حوالے سے اور علاج کے حوالے سے تھر کول پاور پروجیکٹ جیسا منصوبہ یہاں پر کامیابی سے لگ چکا ہے بجلی پیدا کر رہا ہے بون میرو ٹرانسپلانٹ یہاں پر ہو رہا ہے مسنوئی آزا یہاں پر بنائے جا رہے ہیں بے تہاشا ایسے پروجیکٹ ہیں جن کو بہت تیزی سے سن مکمل کر رہا ہے اور دیکھر سوپوں سے آگے چلتا چلا جا رہا ہے کیا عمران خان صاحب یہ برداشت کریں گے کہ جس حکومت اور جس پارٹی کی قیادت پر وہ الزامات لگاتے ہیں تنقید کرتے ہیں ان کی اپنی حکومتیں اس سے پیچھے رہ ج ہیں سب مہمانوں کا آپ سے تعلق کروں میرے ساتھ موجود ہیں جناب امتیاز شیخ صاحب وزیر طوانائی سندھ سر آپ کا بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب پی ایم ایل این کے رہنما سر آپ کا بھی بہت بہت شکریہ حبیب اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور اس کے ساتھ ساتھ شوکت یوسف زی صاحب بھی پروگرام کا حصہ ہوں گے امتیاز شیخ صاحب جیسا میں نے بتایا کہ یہ چند پروجیکٹ میرے سامنے ہیں اور سندھ کی کار کردگی ایک کو اب جج کیا جائے گا پی ٹی آئی کی حکومتوں کے ساتھ مزید آپ اس میں کیا ایڈ کرنا چاہیں گے کہ اور کون کون سے ایسے منصوبے ہیں جو آپ کے لیے امتیاز کا باعث ہیں دیکھیں جی یہ تو آپ نے بتا دی اسپتال تھے اور لیور ٹرانسپرانٹ سینٹرز تھر کول کا تو خیر ابھی وہ مقابلہ ہی نہیں ہے اور دوسرا اس کے علاوہ یہاں یونیورسٹی ہے ہر زلے میں یونیورسٹیاں بنی ہیں ایک ایک دو دو ہر زلے میں یونیورسٹی ہے اسکولز بنے گرلز کے کیڈیڈ کالیج ہمارے پاس بنے مطلب ہر فیلڈ میں آپ کو ہم بتا سکتے ہیں برجز بنی ہیں یہاں دریائے سندھ کو کنیک کرنے کے لیے تین برجز بنائی ہیں ہمارے اس پورے دو ٹیڈ نیورس میں تو مطلب ہے کہ اسپتالیں اسکول اور مطلب لاؤز پاس کی ہیں ایسے سے لاؤز پاس کی ہیں جو کہ منارٹیز کو رائٹ دیتے ہیں جو کہ مطلب لیڈیز کو رائٹ دیتے ہیں عورتوں کے حقوق کے لیے لاؤز پاس کی ہیں تو مطلب یہاں مقابلہ آپ کیا کریں گے کس سے کریں گے آپ بزدار صاحب سے کریں گے یا وہاں خان صاحب سے کریں گے دیکھیں ہمارا وزیر اعلیٰ ایک پڑھا لکھا وزیر اعلیٰ ہے اسٹینفرڈ جو دنیا کی آئی وی لیگ کی یونیورس طریقے سے اسے حکومت کو چلا رہے ہیں اب یہ ایک پرپوگنڈا چل رہا ہے ایک میڈیا ٹرائل چل رہا ہے انشاءاللہ وقت آنے کے ساتھ ساتھ جیسی عدالتوں میں یہ معاملے جائیں گے خود بخود کلیر ہوتے جائیں گے یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے اور اس کے علاوہ مطلب اگر کانونی طور پر دیکھیں تو پیپلز پارٹی کا جمہوریت کے لیے مطلب اتنی بڑی قربانیاں ہیں ان کی ان کے ہر اس موقع پر کھڑے ہوتے ہیں جمہوریت کے لیے جہاں سندھ کے سندھ کے ساتھ نہ جڑیں سندھ کا یہ کہیں مقابلہ نہیں کر سکتے یہاں پہ روڈ تو آکے دیکھیں یہاں آکے روڈ دیکھیں اور کسی کو اگر شک شبہ ہے تو مجھے بتائیں میں ان کو اپنے ساتھ لے جاتا ہوں اور یونیسٹریز دیکھ لیں آپ یہاں تعلیم ادارے دیکھ لیں مطلب اور مفت علاج جس طرح آپ نے بھی ذکر کیا تو مقابلہ ہی نہیں ہے جی مقابلہ یہ آپس میں کرنا چاہیں تو کر لیں آپس میں میں نہیں کریں گے کیونکہ ان کو پس دکھانے کے لیے بتانے کے لیے ابھی چند ماہ پہلے کی بات تھی کہ سندھ میں یہ بات کی جاتی تھی خاص طور پر شہری علاقوں میں کہ سندھ کو ایک شہباد شریف اگر مل جائے تو کراچی حیدرباد سکر لالکانہ یہ شہر یہاں کا انفرل سٹریکچر بن جائے یہاں تبدیلی آ جائے یہ ایک بات کی جاتی تھی اور خود شہباد شریف صاحب نے بھی کہا کہ اگر مجھے ووٹ دیا تو میں کراچی کو لاہور جیسا بنا دوں گا لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں کہ پنجاب کی وزیر علاقہ کوئی مقابلہ نہیں ہے سندھ کے ساتھ ملک احمد خان صاحب کیا ہمارا یہ تجزیہ درست ہے کہ اس وقت سندھ کی کارکردگی پنجاب اور کے پی کی کارکردگی سے زیادہ بہتر ہے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جو امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے تھے مراد علی شاہ صاحب کا کمپیریزن جو ہم دور دور سے از ابزرور دیکھ رہے ہیں ہمارا تو ڈیریکٹلی نہ گوورننس کے ساتھ وہاں پر کوئی اس طرح سے تعلق ہے لیکن ہم ابزورف کر سکتے ہیں دیکھیں مراد علی شاہ صاحب کی کمپیٹنس بزدار صاحب سے ہر لحاظ سے بہتر ہے مراد علی شاہ صاحب کا ایکسپیرینس بزدار صاحب سے اور محمود خان سے ہر لحاظ سے بہتر ہے مراد علی شاہ صاحب کی پریزنٹیشن ان دونوں سے بہتر ہے مراد علی شاہ صاحب کی پولٹیکل کپیسٹی ان دونوں سے بہتر ہے اچھا اب یہ ڈیلیورنس پر اگر آپ دیکھ لیں کہ ڈیلیوری کیا ہے سندھ کے اندر تو جو امتیاز شیخ صاحب کہہ رہے ہیں اس میں کلام نہیں ہونا چاہیے کہ پہت سا کرنے کی ضرورت ہے لیکن جو کچھ وہ کر رہے ہیں وہ آبیسلی امتیاز شیخ صاحب بہتر پوزیشن میں ہوں گے کہ ہیلتھ میں کیا ریفارمز کیے ہیں یا ایڈوکیشن میں کیا ریفارمز کیے ہیں تو وہ بنیادی طور پہ کیونکہ کیپی کا تو ونڈو پلے ہے وہ گیلری کے ساتھ پلے کرتے رہے ہیں ایون جو پچھلا پرویس خٹک صاحب کا دور تھا جو بڑا ہال مارک سمجھا جاتا تھا کہ انرولمنٹ ڈرائیو ایڈوکیشن کا بڑا ٹرن اراؤنڈ کی ہے بعد میں پتا چلا کہ وہ فج فگرز تھے میں اس ڈیبیٹ میں گئے بغیر میں ابھی آج کے تین چیف منسٹرز کو سامنے رکھ کے میں کہوں تو میں یہ ضرور کہوں گا کہ مراد علی شاہ سٹینڈ آؤٹ کیونکہ گورننس کی بینچ مارک جیسے آپ نے خود کہہ دیا مجھے کہنے کی ضرورت نہیں گورننس کی اور ڈیلیوری کی بینچ مارک شہباز صاحب ایک سرٹن بینچ مارک انہوں نے سیٹل کر دیا تھا اور اس میں پھر آپ نے دیکھا کہ ایک بڑی اپریسیشن تھی نظر آتا تھا ویزیبل تھا ٹینجبل تھا چاہے وہ کوئی بھی ڈپارٹمنٹس تھے ایجوکیشن تھی ہیلتھ تھی انرجی تھا انفرسٹرکچر تھا ان سب کے اندر ایک بڑا واضح فرق نظر آتا تھا باقی ابھی آج کی اس میں آپ جو بات کر رہے ہیں لازمی طور پر مراد علی شاہ صاحب بہتر ہیں بہتر ہیں شوقت یوسف ضعی صاحب شوقت صاحب ہم جہاں یہ اپریشیٹ کر رہے ہیں کہ مرکز میں آپ کی پارٹی سیلف ڈینائل میں نہیں گئی ناکامی کو قبول کیا ایکسپٹ کیا اور پھر تبدیلیاں کی ایک نئی ابتدا کی جانب آپ بڑے ہیں کیا کے پی اور پنجاب میں بھی اب تبدیلی ہمیں نظر آئے گی کیونکہ آج ہم موازنہ کر رہے ہیں سندھ کے ساتھ اس سندھ کے ساتھ جس کے لیے چند ماہ پہلے تک ہم یہ کہتے تھے کہ اس کا پنجاب سے کوئی موازنہ نہیں ہے آج موازنہ کیا جا سکتا ہے کیا کہیں گے آپ پارٹی انہوں نے فارغ کر دی تھی اور الیکشن کے دوران 20 ایمٹی ایز کو فارغ کیا یہ کریں تو کسی اور پارٹی میں مجھے نظر نہیں آرہا یہ سے امران خان نہیں کر سکتا ہے دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں کمپیریزن ہو رہا ہے ان کا اور پنجاب اور ان کا دیکھیں پنجاب نے مسلسل تیس سال تک شہباز شریف کی حکومت رہی پیپس پارٹی کے دیکھیں تو یہ تیسری مرتبہ مسلسل آرہے ہیں تو ظاہر ہے وہ پندرہ سال یا بیس سال یا تیس سال کا جو ایک چنیور ہوتا ہے آپ اس کا کمپیریزن پانچ سال کے ساتھ کر رہے ہیں بلکل ہم اس کے بے پیار ہیں لیکن یہ جو کہنا ہے کہ جی وہ سینئر ہے وہ سیاست سمجھتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے سینئر بھی ہوگا ظاہر ہے کہ کمسی سے سیاست کر رہے ہیں ہمارے لوگ نئے ہیں جیسے میں ہوں میں بھی نئے ہوں جی بنیسور بھی نئے ہیں لیکن انشاءاللہ ساتھ سترہ ماضی ہوگا کسی قسم کے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ یہاں کرپشن ہے کوئی پرچہ نہیں آؤٹ ہوتا ہے جو اگزامنیشن کے اندر پرچے آؤٹ ہوتے ہیں وزیرا اللہ کو پتہ ہی نہیں ہے بچوں کا مستقبل دعوتے لگے ان کو پتہ ہی نہیں ہے اس طرح کا سسٹم یہاں پہ نہیں ہے اللہ کے فضل سے ہمارے ایڈکیشن سسٹم میں بہت بہتری آئی ہے ہمارا ہیلس سسٹم آج دیکھیں اگر آپ پانچ سال پہلے کے کمپیرزن کرنے اور پھر آج کے تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا لیکن اگر آپ کمپیرزن نہیں کریں گے تو پھر تو بالکل میں یہ کہوں گا کہ ہنڈر پرسنٹ تو پاکستان کے اندر کہیں تو بھی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ میں شہباز شریف صاحب کی مثال دی جاتی ہے اگر تم نسلسل پانچ مرتبہ چکی مرتبہ وزیرالہ بنے انسان تو بہت کام ہو سکتا تھا یہ اگر آپ آج جا کے دیکھیں میں تو سب لاہور کی بات نہ کریں نا لاہور کے علاوہ بھی تو پنجاب ہے اگر سعودل پنجاب آپ چلے جائیں تو وہاں تو پیچارے آج بھی ان کے سکول نہیں ہیں ان کے پانی نظام نہیں ہیں یہی سب کچھ تو آپ لوگوں نے ٹھیک کرنا تھا جنوبی پنجاب صوبہ کہیں کھو کے رہ گیا جنوبی پنجاب کی حبات ہی نہیں کرتے جو شیخ صاحب نے شیخ صاحب نے جو بات کی میں نے آخر میں سنی لیکن میں صرف اتنا کہوں گا کہ یہ جو دور نہیں جائیں گے جو لارکانہ ہے نا جو ان کی اپنا ابائی شہر ہے اس لارکانہ کا موازنہ ہمارے کہتی ہے کسی بھی چھوٹے سے شہر صاحب کر لے اس میں زیادہ فیسلیٹیز ہوگی چلے امتحاس شیخ صاحب برے حال شیخ صاحب موازنی کی بات ہو رہی ہے میں دعوت دیتا ہوں لارکانہ کی بات ہوئی میں دعوت دیتا ہوں کہ سندھ میں اس وقت جو امتحانات ہو رہے ہیں اور اس میں جس لیول کی نقل ہو رہی ہے میڈیا ہروں دکھا رہا ہے اس کو تو یہ تو ایک ایسی چیز ہے جو کہیں اور کسی اور صبح میں نظر نہیں رہی ہے دیکھیں جی میں اس پہ بالکل یہ کہوں گا یہ بڑا افسوسناک ہے اس پہ بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے انشاءاللہ جلدی دیکھیں گے آپ یہ ایک منس ہے جو کہ مطلب ہماری سوسائیٹی میں یہ ایرپٹ ہو گیا ہے لیکن انشاءاللہ اس پہ جلدی آپ دیکھیں گے بورا ذابطہ آ جائے گا اور کوئی کاپی نہیں ہوگی اور اس پہ جو چیز ہوئی ہے کچھ دنوں سے آپ اقدامات لیے گئے شیخ صاحب مذہب قطع کلامی کی اب وہ ختم ہوئی اب وہ ایک بات نہیں ہے ہر سال ہے اور ہر سال ہم یہی سنتے ہیں کہ اگلی دفعہ ایسا نہیں ہوگا ذابطہ آ جائے گا اور ہر دفعہ یہی ہوتا ہے سندھ میں تو اس میں سندھ بہت پیچھے ہیں نہیں ہم ہم اس میں انشاءاللہ اس دفعہ اسی میں کریں گے وزیر اللہ نے یہ فیصلہ کیا اسی امتیانوں میں اس پہ ذابطہ لے آئیں گے اور آپ کو جلدی آپ کو رزلٹ نکل آئے گا دوسرا میرے بھائی نے بات کی لارکانہ کی تو میں ان کو دعوت دیتا ہوں کبھی ہے لارکانہ کبھی خود گئے نہیں ہے لارکانہ چلے میں ان کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا لارکانہ میں ان کو دعوت دیتا ہوں اپنے بھائی کو آ جائیں وہ ادھر آ کے دیکھیں یہ صورتحال یہاں ہے ایسی بات نہیں ہے ہم ان کا معاظنہ پشاور سے کرتے ہیں لارکانہ اور پشاور کو آپ کر لیں جب بھی آنا چاہیں مجھے بتا دیں میں اپنے ساتھ لے جاؤں گا بلکہ آپ کو بھی دعوت دیتا ہوں آپ بھی ہمارے ساتھ چلیں چل کے آپ دیکھیں کہ وہاں کیا پوزیشن ہے اس طرح کی پوزیشن نہیں ہے لیکن دیفنیٹلی میں یہ نہیں کہتا کہ آئیڈیل صورتحال ہے لیکن بہت بہتر ہے اللہ کی مہربانی سے بہت بہتر ہے یہ اس طرح اگر بہتر نہیں ہوتا تو ہم الیکشنوں میں اس طرح کی کارکردگی نہ دکھاتے بہت بہت شکریہ امتیاز شیخ صاحب پروگرام میں آپ شامل ہوئے یہاں پر ایک بریک لیں گے اور بریک کے بعد حبیب اکرم صاحب بھی گفتگو کا حصہ ہوں گے ملتے ہیں ایک بریک کے بعد بریک سے پہلے ہم موازنہ کر رہے تھے ملک کی تین صوبوں کی حکومتوں کا سن، خیبر پختونخواہ اور پنجاب حبیب اکرم صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا ہے شوکت یوسف زی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ملک احمد خان صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں حبیب اکرم صاحب آپ پورے ملک میں جاتے ہیں ٹرائول کرتے ہیں مختلف حکومتوں کی کارکردگی پر آپ نظر بھی رکھتے ہیں آج ہم موازنہ کر رہے ہیں پنجاب کا سن کے ساتھ ماضی میں کبھی بھی نہیں کیا کرتے تھے اس وقت اگر سن سے بھی موازنہ کریں پنجاب حکومت کا اور کیپی کے حکومت کا آپ کس نتیجے پر آپ پہنچیں گے کہ کس کی کارکردگی اس وقت زیادہ بہتر ہے دیکھیں اگر تو آپ حکومت کا حکومت کے ساتھ یعنی وزیر اعلیٰ اور اس کی کیپٹنشپ اور اس کی ٹیم کا دوسرے صوبے کی ٹیم کے ساتھ کریں گے تو میں اس میں ارز کروں گا کہ پنجاب کی ٹیم اور پنجاب کی حکومت اس وقت سندھ کے مقابلے میں نسبتاً کمزور ٹیم ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سندھ میں جو وزیر اعلیٰ براد علی شاہ ہیں ان کی اپنی ایک سیاسی حیثیت ہے اور وہ سیاسی حیثیت منوانا بھی جانتے ہیں جبکہ دوسری طرف اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو اسمان بزدار صاحب نے ریپلیس کیا ہے شہباز شریف صاحب کو جن کی اپنی سیاسی حیثیت بھی بڑی مستحقم تھی اور خود شخصیت بھی بڑی توانا تھے تو اس ایسی توانا شخصیت اور سیاسی حیثیت کے شخص کو ریپلیس کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے تو گاہ عثمان بزدار صاحب کا کام یعنی فرم دے ڈے ون ہی بہت مشکل تھا دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ ان کی ٹیم کا مقابلہ کرے تو ٹیم ان کی ٹیم میں انڈیویجولز اچھے ہیں مثال کے طور پر ڈاکٹر یاسمین راشد بہت اچھی انڈیویجول ہیں اور بہت اچھی وزیرے سے ثابت ہو رہی ہیں ان کے جو وزیرے سنت ہے اسلام اقبال صاحب ایک اچھے طریقے سے اپنی وزارت کو آگے لے کے جاتے ہوئے لگ رہے ہیں لیکن کیا یہ پوری کی پوری ٹیم ایک دوسرے کے ساتھ کنیکٹ کر کے ایک کنسلٹیڈ ایفٹ کر رہی ہے آگے بڑھنے کی تو وہ انفارچنٹی کہنا پڑے گا نہیں اچھا یہاں پر مجھے یہ بتائیں شاکت حضور صاحب نے کہا کیونکہ ہم پہلی مرتبہ ہیں نئی ٹیم ہے اس لیے ہمیں آپ کو مارجن دینا ہوگا وہ لوگ جو دس دس پندرہ پندرہ سال سے وزارت اعلیٰ میں ہیں یا صوبے میں کام کر رہے ہیں ان سے آپ ہمارا موازہ نہیں کر سکتے کتنا سٹرونگ ہے یہ آرگمنٹ جی میرا خیال ہے یہ آرگمنٹ بلکل بھی اس طرح کا نہیں ہے کہ اس کو ویلیڈیٹ کیا جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ ملک چلانے کے لیے کوئی سکول سے بچے نہیں آئے یہ تمام لوگ وہ ہیں جو کسی نہ کسی طرح حکومتوں کا حصہ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو سمجھتے ہیں گراس روٹ لیول کا ہونے کا ان کو دعویٰ ہے خود شوکت یوسف زئی صاحب کو میں جانتا ہوں ان کے حلقے کو بھی جانتا ہوں کہ وہاں پر ان کی کیا صورتحال ہے آپ شوکت یوسف زئی کی اور بالخصوص کے پی کے میں تو یہ آرگومنٹ بالکل بھی نہیں دے سکتے کہ یہ نئے لوگ ہیں اور پنجاب میں آپ کس کے بارے میں کہیں گے نیا مثال کے طور پر کیا یاسمن راشد ڈاکٹر نہیں ہے اور وہ ہسپتال نہیں چلاتی رہی کیا یہاں پہ جو راجہ بشارت صاحب وزیر قانون ہے وہ پہلے وزیر قانون نہیں رہے کیا یہاں پہ جو وزیر خزانہ حاشم جوابخت انہیں آج سیاست مجھے اور آپ کو سکھانی پڑے گی جن کے بھائی جو ہیں کئی دفعہ منشٹر بن چکے ہیں اس کے بعد آر پھر پڑے لکھے آدمی بھی ہیں اس کے بعد آپ کس کا نام یہاں پہ لیں جس کے بارے میں آپ کہیں کہ وہ پہلے وزیر میں رہ چکا تو لہٰذا یہ جو نئے پن کا تاثر ہے یعنی نیا ہولے کا اناؤنس لینا ملک احمد خان صاحب یہ کو مناسب بات ہے نہیں دیکھیں مرنہ پر ٹرمپ بھی یہی کہے نا دیکھیں ملک احمد خان صاحب ایسا پنجاب میں آپ اس وقت کیا دیکھ رہے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کی لیڈرشپ وہ ایسی تھی کہ اس میں تمام لوگ جو ہیں مل کے کام کرتے تھے تار تھی وہ بہت تیز تھی یا ان کے ساتھ جو لوگ تھے وہ بہت زیادہ ایکسپیرینس تھے کیا یہ دونوں باتیں تھیں اور پی ٹی آئی کی حکومت میں کیا لیکنگ ہے دیکھیں کیونکہ کوئی تحریک انصاف کا یا آج کی پنجاب گورنمنٹ کا کوئی نمائندہ نہیں ہے آپ کے پاس بیٹھا ہوا لیکن میں دو باتیں ضرور آپ سے مسعود صاحب کہوں گا میں نے جیسے پچھلی دفعہ پچھلے آپ کے اس میں بات کرتے کہا کہ شہباز صاحب نے گورننس کا بینچ مارک سیٹ کی ہے اب اس میں پورے ڈپارٹمنٹس کو ریفارم کرنا اپنی ٹیم کو ایک سنکرونائزڈ مینر میں لے کر چلنا ڈیولپمنٹ کرنا ڈیلیوری کرنا ٹوٹل ٹرن اراؤنڈ کرنا یہ جو باتیں کی جاتی تھیں ہم اس پر بار بار ان سے کہتے رہے کہ دیکھیں پنجاب کے اندر جو انرولمنٹ ہے پورے ساؤتھ ایشیا کی سب سے بیسٹ انرولمنٹ ڈرائیو ہے پنجاب میں سکولز کی میسنگ فسیلیٹی ہے تو اس کو ریکنگنائز کیا گیا کہ ففٹی فائیو تھاؤزنڈ سکولز کو باؤنڈری وال کیا گیا ان کی نئے کلاس رومز بنائے گئے اس کے اندر تمام مسنگ فسیلیٹیز پروائیڈ کی گئیں ملی صاحب یہ سوام چیزیں ہمارے ساتھ سامنے موجود ہیں میں آپ سے جاننا ہی چاہ رہا ہوں کہ ایک تاثر یہ ہے پنجاب کو خود عمران خان صاحب چلا رہے ہیں وہ ہر ہفتے تشریف لاتے ہیں کابینہ کا اجلاس اس کی صدارت کرتے ہیں اہم فیصلے کرتے ہیں کیا آپ اس طریقے سے عمران خان صاحب کا خود مداخلت کرنا یہ ترقی کی رہا میں کہیں رکاوٹ تو نہیں ہے سوبے کی ایڈمیسٹریشن وہ اگر چلانے ہی کوشش کریں یہ ایک تاثر موجود ہے میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے دیکھیں بسو صاحب ترست کہہ رہے ہیں ایک بات تو تیہ ہے جس پر میرا آپ کا حبیب صاحب کا شوکت صاحب کا سب کا اتفاق کے رائے ہوگا کہ 1973 کا کونسٹیٹوشن ایک متفقہ ڈاکومنٹ ہے اور اس کو پارلیمنٹ نے ایک دفعہ نہیں دو دفعہ ریوائیو بھی کیا ہے دوبارہ سے اور اس نے تیہ کر دیا کہ ہمارا جو آئین ہے وہ تیہ کرتا ہے کہ کونسٹیٹوشنل اتھارٹی کیسے ایکسرسائز کی جائے گی تو پھر اس میں وحدانی طرز حکومت کی طرف جو گورنمنٹ کی پریکٹس ہوگی اگر وحدانی طرز حکومت کی طرف چیزوں کو لے کر جائے گا تو اس کے ساتھ آپ کی ڈیلیورنس کمپرومائز ہوگی کیونکہ آئین پاکستان نے کچھ ایسی اس کے اندر جو حدود و قیود رکھی ہیں وہ اس انداز سے ہیں کہ اگر آپ اس کو خود سے اس طرح ڈرائیو کریں گے کہ پرائیم منسٹر چیف منسٹر کی آثورٹی کو انڈرمائن کریں گے تو گورننس کلیپس کرے گی انفیکٹ اور یہ پنجاب اس کی بہترین مثال اور آپ نے بڑا اچھا سوال فریم کی ہے آپ نے شاید اس چیز کو سامنے رکھ کر فریم کی ہے کہ کیا یہ ایک ایسی شعوری کوشش ہے کہ پرائیم منسٹر اگر یہ سمجھیں کہ بحثیت وزیر آزم وہ پنجاب کو گورن کر لیں گے تو ایسا ہوگا نہیں ہوگا کیا کہ پھر ڈیفرنٹ منسٹرز جو ہیں یا ڈیفرنٹ ایڈنسٹریٹیو ہیڈز جو ہیں وہ دیکھنا شروع کر دیں گے پرائیم منسٹر کے آفس کی طرف اور چیف منسٹر کو آفس ریڈنڈنٹ ہوگا اور فاسطہ بڑھ جائے گا فاسطہ بڑھ جائے گا وزیر آزم آفس تک ہر شخص کی پہنچ نہیں ہوگی اور دھر شاکت یوسف صحیح صاحب اور اس جی فرمائیں فرمائیں دی جی پلیز شاکت یوسف صحیح صاحب یہ بات کو نہیں مانی جا رہی کہ آپ لوگ نئے ہیں آپ لوگ کو مارجن اس بات کا دیا جائے کہ آپ لوگ ابھی حکومت میں آئے ہیں اور موقع دیا جائے ٹائم دیا جائے اور موازنہ نہ کیا جائے آپ کے جو دعوے تھے آپ کے جو وعدے تھے ان کے حوالے سے تو پہلے دن سے آپ کا موازنہ شروع ہو گیا تھا آپ نے ہر صورت میں ان سے بہتر ہی ہونا تھا کیا لگ رہا ہے آپ کو کے پی کے میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ کیا یہاں پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے کہ کوئی تبدیلی انقریب ہونے والی ہے پہلی بات تو یہ کہ میں نے آپ میری بات کو سمجھے نہیں دیں میں نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نئے ہیں ہماری کارکردگی خراب ہے یا ان کی اچھی ہے یا ہماری اچھی ہے میں نے صرف یہ کہا کہ ہمارے پانچ سالوں میں ان کے تیس سالوں ہیں تو جو جو اگزامات انہیں اٹھائیں یا جو جو ادارے بنے ہیں تیس سالوں میں ظاہر ہے وہ پانچ سال میں نہیں بن سکتے اس میں ٹائم تو لگے گا میں نے آپ سے یہ عرض لیتا بہرحال جیسے بھی آپ نے میں یہ عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں گنجائش حفظے کا موجود ہوتی ہے آج پنجاب ہے مجھے یہ بتا دے کہ ان کے دور میں جو تیس پینتیس سال تک شہبہ شریف صاحب وزیرالہ رہے کیا پنجاب کے سارا نظام ٹھیک ہو گیا تھا کیا سارے ہسپٹل ٹھیک ہو گئے تھے کیا تعلیمی نظام مثالی ہو چکا تھا یہ ساری چیزیں ہیں جو کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ہر جگہ گنجائش رہتی ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کوشش ہونی چاہیے گوڈ گورنمنٹ ملک احمد خان صاحب تو فرمانے ہیں کہ انرولمنٹ ساؤت ایشیا میں سب سے یادہ پنجاب میں اور آپ کی طرف کے پی میں یہ ہوا کہ جو انرولمنٹ کی بات کی اس میں کرپشن نکل آئی ہماری چھترول کیوں ہو رہی ہے دیکھے ہیں ہم نے اتنا بہترین بی آٹی بنایا اتنا بہترین نظام ہے لیکن ہماری چھترول کیوں ہو رہی ہے ساتھ رول اس لیے ہو رہی ہے کہ ہم ہماری کوئی ہماری کوئی کمپین نہیں ہے میڈیا کمپین ہمارے پاس نہیں ہے جس کی وجہ سے ہمیں لگ رہا ہے کہ جب کم کچھ نہیں کر رہے ہیں تین سے دیکھنا اردو روپے کی پرزمانی یہ ایک روپے کا کام کر دیتا ہے سو روپے اس کی پبیسٹی ہوتی تھی یہ شوکت خان یہ زیادتی ہے ملک احمد خاند آپ کی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ساؤت ایشیا میں سب سے زیادہ انڈولمنٹ ہماری ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی شہباز شریف ایک بینچ مارک ہے اس سے کوئی ڈینائی نہیں کر سکتا اب آپ بتا دیجے کہ آپ کی کارکردگی کیا ہے دیکھیں میں کارکردگی کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو صرف یہ آرد کر رہا ہوں کارکردگی لوگ دیکھتے ہیں عبیب اکرم صاحب کی وجہ سے میں شانگلہ سے الیکشن لڑھوں آپ کو بتا ہے عبیب اکرم صاحب نے آ کے ایک سروے کیا اور وہ سروے کی وجہ سے مجھے خان صاحب نے کہا ہے کہ سروے ہوا ہے اس نے آپ کا سریفیرس سے آپ کو وہاں سے الیکشن پشاول سے اٹھا کے شانگلہ لے کے گیا سب سے پہلے تو میں عبیب اکرم صاحب کے ساتھ حساب کتاب کرو گیا کہ مجھے شیئر سے اٹھا کے لیکن میں عرص کر رہا ہوں انہوں نے یہ خود وہاں گھومے ہیں پھرے ہیں جب تک لوگ مطمئن نہیں ہوتے ہیں آپ کو ووٹ نہیں پڑتا ہے جب لوگ اس سے مطمئن ہوتے ہیں کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہاں فرق محسوس ہو رہا ہے جب یہاں کے عوام کو فرق محسوس ہو رہا ہے یہ اور بات ہے کہ ہم پبلسٹیٹی نہیں کر پا رہے ہیں ہمارے پاس کوئی وسائل ہی نہیں ہے جو ہم میڈیا کے پاس جا جا کے اپنے احتیارات چھاپیں اور تصویریں دیں آپ مجھے بتائیں کہ کوئی ایسا دن ملک احمد صاحب میرے بھی بڑے آئیڈیا لیں جس طریقے سے یہ ڈیفینڈ کرتے ہیں باتیں کرتے ہیں آپ یقین کریں میرے بھی آئیڈیا لیں لیکن میں ایک عرص کروں مجھے ایک دن ایسا بتائیں جس دن میں شابہ شریف کی صاحب کی تصویر فورم پر تو آپ بتا سکتے ہیں آپ بتا سکتے ہیں کہ آپ نے کیا ایسا کیا جس پہ ہم یہ کہیں کہ جی آپ تو پنجاب سے بھی آگے نکل گئے ایک بریک کے بعد حبیب بکرم صاحب سے بھی پوچھتے ہیں کہ حبیب بکرم صاحب کیا واقعی یہ صحیح ہے کہ شہباز شریف صاحب اپنی پبللسٹی بہت کرتے تھے اس لیے ان کے کام نظر آتے تھے کے پی حکومت اپنی پبللسٹی نہیں کر پاتی ایک بریک کے بعد ویلکم بیک گفتگو کو وہی سے آگے بڑھاتے ہیں جہاں سے سلسلہ منقطع ہوا تھا حبیب بکرم صاحب آپ نے شوکت یوسف ضعی صاحب کے الیکشن میں جو رول ادا کیا اس کا اظہار انہوں نے خود کر دیا ہم جب ماوازنہ کر رہے ہیں تو شوکت یوسف ضعی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم پبللسٹی نہیں کر پاتے میڈیا میں بتا نہیں پاتے کہ ہم کیا کچھ کر رہے ہیں مگر ہم بہت بہتر کام کر رہے ہیں یہ کسی حد تک یہ تاثر ٹھیک ہے شوکت یوسف ضعی جو بات کر رہے ہیں وہ ٹھیک بات ہے کہ یہاں پر جو میڈیا کے ساتھ کوارڈینیشن تھی سابق حکومت کی احمد خان صاحب بھی یہی بیٹھے ہیں وہ بہت ہی بہتر تھی اور یہ جو بھی کام کرتے تھے اس سے ہمیں بھی آگاہ رکھتے تھے ایسا نہیں ہی تھا کہ یہ اشتہار ہی صرف دے رہے تھے دراصل ایک کمیونکیشن کا سلسلہ ہے اور احمد خان صاحب جب سے بنے تھے آخری سال انہوں نے بطور بڑا مشکل وقت بھی گزارا لیکن انہوں نے بہت ہی اچھی کمیونکیشن رکھی وہ جو کمیونکیشن لائن تھی اس میں یس پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ لیک کرتی ہے ایسا سیم ٹائم میں آپ کو ایک عرض کروں کہ دیکھیں ان کی میڈیا سٹریٹیجی کے عالم یہ ہے کہ بی آر ٹی جو ہے کتنا اچھا پروجیکٹ ہے بی آر ٹی کے بارے میں ایک صرف ان کا ایک بیان ان کے گلے میں پڑ گیا کہ جناب یہ چھے مہینے میں بن جائے گی اگر بی آر ٹی ان کے گلے کا ہار بن چکی ہے حالانکہ وہ ان کی ٹوپی کا پر ہونا چاہیے تھا جسے کہتے ہیں نا فیدر اندکیہ گلے کا ہار دی گلے کی ہنڈی اور وہ اب بھی یہ اس کو اچھی طرح لوگوں کو بتا نہیں پارے لوگوں کو اچھی طرح بتا نہیں پارے اور اس کے اوپر الٹی سیدھی رپورٹیں ان کی خود اپنی حکومت میں جنریٹ ہوتی ہیں الٹے سیدھے بیانات خود ان کی اپنی جو پارٹی کے اندر جو پتہ نہیں کس بنیاد پر کوئی تقسیم ہے اس کے نتیجے میں بی آر ٹی جو ہے ایسا لگتا ہے کہ ایک لیابلٹی بن گئی ہے حالانکہ میرا خیال ہے کہ آئندہ کچھ عرصے میں جب وہ چلے جگہا تو شوکت یوسف زی صاحب اس کو بالکل ایک بیج کی طرح سینے پر لگائیں گے بلکہ نہ صرف یہ لگائیں گے کہ پوری حکومت خیبر پختوم خار حکومت پاکستان بھی لگا رہی ہوگی تو حالانکہ اب یہ ہے میڈیا سٹریٹیجی اب اس میں کس نے کام کرنا ہے ہم نے تو نہیں کرنا وہ تو شوکت یوسف زی نے کرنا ہے وہ تو ان کی اپنے بار مطلب فواد چودری صاحب پہلے کر رہے تھے اب وہ چلے گئے اچھا اب امجی یہی بتائیں کہ میں نے کچھ تجزیہ کاروں کو یہ کہتے سنا کہ اگر عمران خان صاحب نے پنجاب میں یہ تبدیلی نہیں کی تو پھر مرکز میں ان کا چلنا بہت مشکل ہو جائے گا کہاں تک یہ بات درست ہے دیکھئے پنجاب سے ہی پاکستان تحریک انصاف کو اقتدار ملا ہے اور اگر پنجاب نہ چل پایا تو یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ ان کا وفاق بھی چلنا مشکل ہو جائے گا اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک وزیر اعظم بیعق وقت دو صوبے اور ایک وفاق نہیں چلا سکتا اس کے لیے اسے توانا لوگ چاہیے اور ایسے لوگ چاہیے جن کا کلئر ویجن ہو عثمان بزدار صاحب کو سب سے بڑا مسئلہ تو یہ ہے کہ وہ خود کوئی انیشیٹیو لینے سے گریزہ ہیں اب تک ان کے پاس جو فائل چلی جاتی ہے اس کے بارے میں یہاں پہ پنجاب کی جو بیروکریسی میں ایک بات چلتی ہے کہ جناب سی ایم صاحب استخارہ کریں گے تو اس کے بعد فائل سائن کریں گے جب آپ کے وزیر اعلا کا تاثر یہ بیروکریسی میں چلا جائے تو اس کے بعد آپ کا وزیر اعلا کیا کوئی کام کروا سکے گا آبیسلی نہیں کروا سکے گا اس کے بعد جو ان کی جو عام طور پر میٹنگز ہوتی ہیں جو کابینہ کی میٹنگز ہوتی ہیں اس میں خود وزیر اعلا کو تیار کرانے والا بریف کروانے والا کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہے کہ جب یہ کابینہ میں جائیں تو یہ اپنا ویجن لے کے جائیں اور وہاں پر ثابت کریں آرگومنٹس کریں ڈسکیشن کروائیں اور فیصلہ کر دیں جبچہ یہ وفاق میں تبدیلی آئی ہیں دو چار تو اس کے بعد پہلی دفعہ کل کوئی تھوڑا سا وزیر اعلا ہمارے وزیر اعلا لگے ہیں اچھا اگر یہ بات ہے تو ملک احمد خان صاحب میں آپ سے سیاسی نہیں آپ کے تجربے کی بنیاد پر یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ تاثر تو سندھ میں بھی موجود تھا جب قائم علی شاہ صاحب تھے فائلیں چلی جاتی تھیں آگے نہیں بڑھتی تھیں کام ہوتا ہی نہیں تھا مراد علی شاہ صاحب آئے تو کچھ کام ہونا شروع ہوا مگر کبھی یہ نہیں کہا گیا کہ اگر سندھ میں پیپلز پارٹی پرفارم نہیں کرے گی تو وفاق میں نہیں چلے گی پنجاب میں ایسی کیا خاص بات ہے کہ اگر پنجاب میں پرفارم نہیں کرے گی پی ٹی آئی تو اسے مرکز میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا ایسا کیا ہے نہیں یہ آپ نے درست کہا کیونکہ دیکھیں سندھ میں جو پیپلز پارٹی کی بیس تھی اس کو چیلنج کوئی نہیں تھا پنجاب میں تحریک انصاف کی بیس کو بڑا سیریس چیلنج ہے دیکھیں یہ چاہے ایک بدقسمتی ہے یا یہ ایک حادثہ ہے کہ جتنی بھی نیشنل پولٹیکل پارٹیز ہیں ان کی نیشنل آؤٹریچ کم ہو کر سکڑ سکڑ کے ریجنل رہ گئی ہے اور اگر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی جو سندھ پنجاب بلوچستان کے پی سب میں اکٹھی ہوگی اور تو اس کے ساتھ فیڈرلزم کا بھی فائدہ ہوگا اور ملک کے سیاسی نظام کی بھی بقاہ اسی میں لیکن بدقسمتی سے ان سیاسی جماعتوں کی جو بیس ہے وہ بڑی سکڑی اور ریجنل ہوئی سندھ میں کیونکہ پیپلز پارٹی کو مسؤول چیلنج کوئی نہیں تھا اس لیے کبھی آرگومنٹ بنا نہیں پنجاب میں کیونکہ مجورٹی آف ایم این ایز کی جو حمایت حاصل ہے وفاقی حکومت کو اس میں سے ایک بہت بڑا حصہ پنجاب سے ان کو ملے تو اسے یہ تاثر ابرتا ہے کہ اگر گورننس کے پوائنٹ پر چیف منسٹر جو بھی پنجاب میں طریقہ انصاف کی ہیں کیونکہ ان کا بڑا مشکل ہے ان کے لیے معاملہ کہ جہاں پر پہلے شہباز صاحب کی گورننس کے فوٹ پرنٹس ہیں تو وہاں پہ عثمان بزدار صاحب کیسے ڈلیور کریں گے بیروکریسی تو وہی ہے جس کے ساتھ وہ کام کر رہے ہیں اور پبلک جس تک ڈلیوری پہنچنی ہے وہ بھی معازنہ کر رہی ہے ماضی قریب کا معازنہ ہے تو اس لیے بزدار صاحب واقعی مشکل میں ہوں گے اور دوسری پرابلم یہ ہے کہ مجھے وہ بھلے آدمی معلوم ہوتے ہیں شریف انسان ہیں کچھ ایک جو ان کی اپنی انیشیٹیو ہے وہ لیک کرتی ہے ہم تو ان کی مخالف ہیں ان کی مخالفت میں ایک پولیٹیکل ریٹورک پہ بھی کہہ جائیں گے لیکن وہ کچھ بیسک انیشیٹیوز لیک کرتے ہیں آزاد تجزیہ کار بھی یہی بات کرتے ہیں ملک صاحب یہی بات کرتے ہیں آزاد تجزیہ کار بھی شوکت یزوزی صاحب آپ کے گورنر شاہ فرمان صاحب بار بار اس بات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ملک میں صدارتی نظام جو ہے وہ ہونا چاہیے اور وہ اس کے حق میں بات کر رہے ہیں پچھلے دنوں ہم نے سنا کہ پی ٹی آئی میں بہت سنجیدہ یہ بحث جاری ہے کہ ملک میں پارلیمانی نظام جو ہے اب صدارتی نظام میں تبدیل ہو جانا چاہیے کیا واقعی آپ لوگ اس بارے میں سوچ رہے ہیں اور آگے بڑھنے ہی کوشش کر رہے ہیں کہ صدارتی نظام آ جائے اور اس وجہ سے بھی آپ کی جو معاملات ہیں وہ رکے ہیں ٹھیک ہے یہ تو سوچ کی بات ہے سسٹم کو بھی ہو لیکن چلنا چاہیے پاکستان میں تو اس سارے نظام پیل سوچ ہو چکے ہیں یہ تو لیڈرشپ کو پر ڈیپینڈ کرتا ہے میں تو پارلیمانی نظام کی پیداوار ہوں میں تو پارلیمان کو ہی سپورٹ کروں گا لیکن یہ جب چیزیں ڈیلیور نہ ہو یا پھر مشکلات ہوں تو یہ اس قسم کی بحث جڑتی ہے کہ نظام کون سا ہونا چاہیے نظام کوئی صدی ہو کیونکہ پاکستان میں زیادہ لوگ پسند کرتے ہیں پارلیمانی نظام کو تو میرے خواہد پارلیمانی نظام چیزیں رکی ہوئی ہیں چل نہیں رہی اس لیے یہ بات ہو رہی ہے کہ صدارتی نظام ہونا چاہیے نہیں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ لوگوں کے اپنی پرسپشن ہوتی ہے یہ تو کوئی شروع سے چیزیں چل رہی ہیں جو لوگ الیکٹ نہیں ہو سکتے یا ان کو پرابلمز ہو وہ شاید پارلیمان سے بھاگنے کی کوشش کریں میں تو پارلیمان کے حق میں ہوں ہمیشہ سے پارلیمان کے حق میں رہا ہوں اور شاید میری سیاست بھی اسی کے طرف گھوم رہی ہے اسی نے ہمیں پہچان بھی دیئے لیکن یہ کہ ظاہر ہے یہ تو ملک کی لیڈرشپ کو فیصلہ کرنا ہے نا اچھا آپ کے یہ بحث ہو رہی ہے واقعی پارٹی کے اندر یہ باتش ہو رہی ہے نہیں مجھے نہیں پتا ہے پارٹی میں آج تک یہ بحث نہیں ہے میں تو اپنی بات کر رہا ہوں پارٹی کے دیکھیں ہم تو سارے دسپلن کے پابند ہیں نا جو پارٹی میں بحث ہوگی ہم اپنی رائے دے سکیں گے اور میں اپنی رائے کھل کر دے رہا ہوں میرے خالصے اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے شاہ فرمان صاحب ہمارے گورنر ہیں معذر ہیں زینئر ہیں ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے ہمارے پارٹی کے اندر یہ ایک اچھی بات ہے کہ ہم پہ کوئی قدغن نہیں ہے اپنی رائے تو فیصلہ اکثریت میں ہوگا وہ قبول ہوگا سب کو لیکن یہ کہ رائے سے کوئی نہیں روکتا ہے اور یہ ہم عمران خان صاحب جب بھی بیٹھے ہوتے ہیں یہ تو ایک تاثر گیا تھا کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کوئی ہاتھ بھی نہیں ملا سکتا ہے یہ تاثر یہاں پہ نہیں یہاں تو ہم جنگرٹے بھی ہیں یہاں جب بات ہوتی ہے ہر بندہ اپنی بات کرتا ہے فیصلہ پھر لیڈرشپ کو کرنا ہوتا ہے پھر سب فیصلے کو مانتے ہیں لیکن جب رائے مانگی جاتی ہے تو ہم اپنے رائے کھل کر اظہار کرتے ہیں اور یہ میرے خواہد سے یہ کسی سے دکی جو بھی بات ہے بھی نہیں ہوا اس کے بارے میں سب کو پتا ہوتا میں واپس آتا ہوں آپ کی طرف حبیب اکرم صاحب کیا یہ صرف ایک رائے کا معاملہ ہے جو صدارتی نظام کی بات ہونے لگی ہے یا واقعی پی ٹی آئی کے اندر آپ کی معلومات کیا ہے پی ٹی آئی کے اندر واقعی بات ہو رہی ہے کہ ملک میں صدارتی نظام ہونا چاہیے دیکھئے پی ٹی آئی کے جو بعض لوگ ہیں وہ یس اس کی طرف رجحان رکھتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ بھی کوئی اتنے یکسو نہیں ہے کہ صدارتی نظام آ جانا چاہیے دراصل عمومی بات ہے کہ صدارتی نظام آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا یہ پاکستان میں تاریخ بتاتی ہے کہ ہمیشہ سے رواجی اعتبار سے اس وقت یہ آئیڈیا فلوٹ ہوتا ہے جب پاکستان میں جمہوریت نہیں ہوتی جب مثال کے طور پر ایوب خان آئے تو انہوں نے صدارتی آئین نافذ کیا آئین کی شکل صدارتی تھی جمہوری نہیں تھا صدارتی تھا اسی طرح بہت سارے لوگوں کے بارے ایون ذلفکار علی بھٹو کے بارے بھی یہ بات منصوب کی جاتی ہے کہ وہ بھی سوچ رہے تھے کہ پاکستان میں صدارتی آئین ہونا چاہیے لیکن بات یہ ہے کہ سوچ سے زیادہ کیا یہ قابل عمل ہے یا نہیں آپ میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں کہ کیا سندھ میں جب آپ گورنر جیسے صدارتی نظام میں پھر گورنر ہوگا نا صوبے میں تو گورنر کا انتخاب کروائیں گے اور اندرون سندھ سے ایک شخص منتخب ہو کے آئے گا تو کیا شہری عبادی کو ایک اپارتھیڈ ہونے کا یا اگنور ہونے کا تاثر نہیں ابرے گا اسی طرح جب خیبر پختونخواہ کا گورنر آپ منتخب کریں گے تو کیا وہاں پہ جو ہزارہ ڈیویجن اور ڈیرہ اسمین خان ڈیویجن میں جو ایک احساس محرومی کا تاثر نہیں پیدا ہوگا اسی طرح پنجاب میں جب آپ کریں گے تو پنجاب میں ساؤتھ اور نورتھ جو اپس میں جھگڑ نہیں پڑیں گے کیونکہ یہاں پہ سینٹر پنجاب میں کنسٹریشن ہے تو کیا یہاں پہ آپ نے سوبوں کے اندر کی ڈائنمکس کو آپ سمجھتے ہیں میرا خیال یہ ہے کہ آپ یہاں پہ اور ایون بلوچستان میں کہ وہاں پہ جب بلوچ منتخب آئے گا ہو کے آئے گا اور ہمیشہ سے یہی ہوگا تو پھر آپ کتنا عرصہ کیونکہ پاکستان کے اندر بہت سارے بہت ساری ایسی خلیجیں ہیں جو ابھی تک مکمل طور پر ڈھامپی نہیں گئیں ان کے اوپر ابھی بریجز نہیں بنے تو ہمیں میرا خیال ہے کہ اپنا جو نظام ہے پارلیمانی نظام اسی کو آگے بڑھانا چاہیے یہ نظام آزمودہ ہے ہمارے لیے یہاں پہ ہر ایک کی آواز سنی جا سکتی ہے صدارتی نظام میں تو پھر آواز بھی نہیں سنی جائے گی اور اس کے بعد پھر آپ پنجاب کا کیا کریں گے پنجاب آدھی سے زیادہ آبادی ہے اس کا مطلب ہے ہمیشہ سے صدر یہی سے منتخب ہوا کرے گا تو یہ ایک ایسے پریکٹیکل چیزیں ہیں جو ایک بہت بڑے آئینی اجتماع اور پھر آئینی اتفاقے رائے کا تقاضہ کرتے ہیں اتنا بڑا اتفاقے رائے ہو سکتا ہے نہیں میرا نہیں خیال اچھا ایک بریک کی طرف جانا ہے بریک کے بعد ملک صاحب آپ کی طرف آتا ہوں ایک مختصر سے بریک ملک احمد خان صاحب صدارتی نظام کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے بریک سے پہلے اپوزیشن کو بار بار یہ گمان ہوتا ہے کہ ملک میں صدارتی نظام کی طرف بڑھنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں وجہ کیا ہے اس کی دیکھیں اسو صاحب یہ بات بڑی ہی تشویشناک ہے اور بڑی قابل اعتراض بھی ہے دیکھیں صدارتی نظام آئین کی بات کرنا تو آئین کی بنیادی حییت کو تبدیل کرنے کی بات ہے تو کس شخص کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ آئین کی بنیادی حیت کو تبدیل کرے اور نہیں ملک صاحب جب یہ بات کہی جا رہی ہو کہ پارلیمانی نظام میں کمپرومائز کرنا پڑتا ہے سیاسی حوالوں سے اور اس کمپرومائز کے بعد جو ہیں اپنے اہداف حاصل نہیں کیا جا سکتے ملکی ترقی کو تیز نہیں کیا جا سکتا اور اس پر بات ہو رہی ہو دیبیٹ کی جا رہی ہو تو بات تو ہونی چاہیے اگر کنونس کر لیتے ہیں میرا اعتراض ہے دیکھیں دیکھیں جب آپ آئین کی بنیادی حیت کو تبدیل کرنے کی بات کرتے ہیں تو اس پر آپ بات نہیں کر سکتے اگر آئین کی بنیادی حیت کو تبدیل کرنا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار موجود ہے اس کے لیے جس نے پہلی اسیمبلی یہ متفقہ آئین دیا ابھی حبیب صاحب نے جو آپ سے بات کی اس کے مضمیرات کی ہیں کہ اس پر پہلے بات کی جائے کہ اس کے مضمیرات کی ہیں اس کا نقصان کیا ہوگا یا اس کی وہ قانونی پہلو سامنے رکھا جائے آئینی پہلو سامنے رکھا جائے کہ اس پر بات ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی اور پھر بات چے جائے کہ گورنر جو کہ ایک آئینی عہدہ رکھتے ہیں وہ اس پر بات کریں گے اچھا پارلیمانی نظام کی اور صدارتی نظام کی بیعث جو ہے تاریخی اعتبار سے تو ہم نے دیکھا یہاں پر تو ٹیلنٹ کیبنٹس بھی بنائی گئیں اور یہاں پر تو بڑے عجیب عجیب فارمولے اڈاپٹ کیے گئے اس ملک کے اندر یہ تجربہ گا رہی ہے چالیس سے پنتالیس سال اس میں آئینی نظام سے ہٹ کر پارلیمانی نظام سے ہٹ کر مختلف تجربات کیے گئے ٹھیک ہے لیکن لاحاصل کوئی فائدہ ان سے بھی نہیں ہوا دیکھیں بات یہ کر رہے گی ہے کہ آئین کی بنیادی حیت کے خلاف بات کرنا آئین کو سیبوٹیج کرنے کے مترادف ہے اور اگر کسی آئینی عہدے پر بیٹھا شخص یہ کرے تو وہ سٹریٹ اوے آرٹیکل سکس کا تقاضہ کر رہے ہیں ہم حیران ہے کہ کوئی عجیب و غریب صورتحال ہے یہ ایسے نہیں ہوتا آپ نے اگر کوئی ایسی صورت پیدا کرنی ہے کہ آپ اس آئین یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ آئین پاکستان کو ختم کر دیں نہیں تدیلی کی بات کر رہے ہیں جو لوگ اس کی حمایت میں بات کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں ہمیں ہمیں تو پہلے دن سے نہیں یہ بڑی بے معنی سی دلیل اور بڑی عجیب بڑی لغف سی منطق ہے جس کے ساتھ میرا اتفاق نہیں ہے دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ نیا پاکستان تشکیل پائے گا تو میں تو پہلے دن سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شاید غالباً ان بیکڈروپ آف ہز مائنڈ عمران خان ذن میں شاید یہ بات رکھتے ہیں نیا پاکستان تو ایک نئے آئین کے ساتھ ہی تشکیل پا سکتا ہے اس کی جوگرافیائی حدود تو تبدیل نہیں ہوں گی اس کی جو گورننس ہے وہ بھی تبدیل نہیں ہو پا رہی تو پھر کیسے نیا پاکستان ہوگا کیا نیا پاکستان جو ہے وہ صرف کہنے کی حد تک ہوگا اور اگر واقعی عمران خان سنجیدگی سے کو نیا پاکستان بنانا چاہ رہے ہیں تو شاید پھر وہ چارٹر آف گورننس کو ری رائٹ کرنا چاہ رہے ہیں اچھا شاید وہ آئینے پاکستان کو جنہیں ایسی کوئی سیریز بحث نہیں ہے لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں مگر اپوزیشن تو یہ اچھی بات ہے آپ کی طرف سے بھی کہا جاتا ہے آصف علی زردانی صاحب نے تو کہا کہ سہدارتی نجاتی 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 نج جب آپ پارلیمان کو اس کی اہمیت نہیں دیں گے تو اس کے ساتھ سوالات اٹھیں گے جب آپ پارلیمان سے منظور شدہ قوانین کو جو کہ صرف پارلیمان کا اختیار ہے اور اس کو اگر روکا جائے تو اس کی خود مختاری کے اوپر حملہ ہے اگر آپ گورنر کو فون کر کے کہیں گے لیونگ ایسائیڈ کے اس بل کی نویت کیا تھی اس کو علیہ دا چھوڑ دیں اس بحث میں میں نہیں ہوں نہ وہ ہماری ضرورت ہے نہ ہم اس پر بات کرتے لیکن جہاں تک ایک اسیمبلی کے پاس کردہ بل کی اوپر گورنر آسک بائی پرائیم منسٹر تو سٹ اپون اٹھ تو یہ صوبائی اسیمبلی کی اس خود مختاری کی اوپر بھی حملہ ہے تو ہماری صرف اتنی حکومت کو سمت دکھانے کی ہماری زیادہ سے زیادہ یہ کوشش ہے کہ آپ ایک پارلیمانی نظام کے نتیجے میں تشکیل پائی حکومت ہیں آپ لیڈر آف دی ہاؤس اسی پارلیمان کے دیئے گئے اعتماد کے نتیجے میں ہیں اگر آپ اس کی بنیاد پر بیٹھ کے اس کی جڑ کٹیں گے تو پھر ہوگا یہ کہ آپ کی وحدانی طرز حکومت یہ شکوک و شبہات کو جنم دے گی کہ آپ کا جو پولیٹیکل نیریٹیو ہے شاید بلینڈڈ ہے اس طرف تو اس چیز کے اوپر ان کو احتیاط کا دامن ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے اور شاہ فرمان صاحب کی جو سٹیٹمنٹ ہے اس سے کل کو کو پٹیشن اٹھا کے سپریم کورٹ میں چلا جائے کہ شاہ فرمان تو آئین کے منافع گفتگو کرتے ہیں آئینی عدد رکھنے کے حق دار نہیں اور ان کے اوپر آرٹیکل چھے بھی لگتا ہے کیونکہ یہ آئین کو ایبروگیٹ کرنے کی بات کر رہے ہیں آئین کو سیبوٹیج کرنے کی بات کر رہے ہیں تو اس کی ان کو کونسیپنسز بھی ہو سکتے ہیں آپ کی بابل کرانے حکومت کو کیا پارلیمانی نظام کے تحت آئے ہیں تو آپ پارلیمانی طریقے سے حکومتوں کو چلائیں شاکت جسرزی صاحب کیا کے پی کے میں یہ سوچ موجود ہے کہ جس طرح مرکز میں تبدیلی آئی ہے وہ اس طرح کی کوئی تبدیلی کے پی میں بھی کے پی کے میں بھی ناگزیر ہو چکی ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں کے پی کے کی حکومت بہترین پرفارم کر رہی ہے اور ٹھیک ہے دیکھیں تبدیلی انگر فرنسز کے اگر اچھے کام کے لئے تبدیلی ہوتی ہے نا تو وہ اچھا ہوتا ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی پرفارمنس کو جو ہے نا ایویٹ کیا جا رہا ہے ان کو دیکھا جا رہا ہے باقیدہ نگرانی ہو رہی ہے کہ وزراء کام کر رہے ہیں نہیں کر رہے ہیں ان کی پرفارمنس کیا ہے یہ تو اچھی بات ہے کسی بھی سکتم کو بہتر کرنے کے لئے لازمی ہے چیک انڈ بیلنس کا ہونا اور آپ کو پتہ ہے کہ ہماری پیچھلی حکومت سے مجھ سے بھی تو وزارت کے ہاتھ دونا پڑا تھا لیکن مجھے خوشی تھی میں نے خود کہا تھا کہ ٹھیک ہے میں اگر اس کے لائق نہیں ہوں تو اچھی بات ہے اس دفعہ مجھے دوبارہ وزیر بنا دیا گیا ہے ابھی دوبارہ پرفارمنس دیکھی جائے گی سب کی اور یہ اچھی بات ہے تو دیکھیں یہ چیزیں دل پہ نہیں لینے چاہیے میں تو آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اس وقت پوزیشن کیا ہے بڑا ڈیرنگ فیصلہ تھا عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ سے اسد عمر یا سے شخص کو فارغ کیا میں آپ سے جانا چاہ رہا ہوں کہ کی پی کی پرفارمنس کو آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں یہاں پر بھی اس طرح کی تبدیلیاں آپ کو توقع کر رہے ہیں کہ ہو سکتے ہیں یا ہونے والی ہیں دیکھیں جو اورعال پرفارمنس ہے وہ تو اب تک بلکل ٹھیک ہے جو وزیراعلا ہے جس کے بارے میں عجیب عجیب سے تاثرات آ رہے ہیں وہ بلکل بہتری کام کر رہے ہیں آپ اگر آ کے دیکھیں سب سے پہلے وہ دفتر پہنچتے ہیں سب سے پہلے میٹنگ ان کی شروع ہوتی ہے اور وہ جس طریقے سے ہنڈل کر رہے ہیں ایشوز کو بافاتا کیا انزمام آگیا جس خوبصورت طریقے سے انہوں نے فاتا کیا اور میں بہت سارے ایشوز کڑے ہو سکتے تھے یہ تو اس باہر کی باتیں ہیں لوگ کیا کیا کہہ رہے ہیں لیکن یہ طریقے سے سازشہ اندر اس بنا نہیں اس کے بہت زبردست طریقے سے انہوں نے اس کو ہنڈل کیا اور اس کے ساتھ اس پورے سوزے کو لے کر چل رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر وہ چاہے کسی منسٹر کو ہٹانا تو وہ چاہے تو کر سکتے ہیں اہدر وائس میں سمجھتا ہوں کہ بہتری منسٹ بنی ہے ملک احمد خان صاحب آپ کیا پریڈکٹ کریں گے آپ تو پنجاب میں بیٹھے میں میں نے کوشش کی تھی کہ پنجاب سے ریپزنٹیشن ہو پی ٹی آئی کی مگر انفرشنیٹلی این وقت پر ایسا ممکن نہیں ہو سکا آپ اندر بیٹھے میں ہیں آپ دیکھ رہے ہیں قریب سے پنجاب کو آپ کیا پریڈکٹ کریں گے آنے والے دنوں میں پنجاب میں کسی بڑی تبدیلی کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں مجھے لگ یہ راہ ہے کہ کیا یہ بجٹ سے پہلے ہوتا ہے یا بجٹ سے بعد ہوتا ہے اگر اس طرح سے جیسے آج چل رہے ہیں ایسے چل رہے ہیں تو پھر عمران خان کیلئے یہ واترلو ثابت ہوگا اسے عمران خان کی اپنی گورنمنٹ کو بڑے خطرات پیدا ہو سکتے ہیں بہت بہت شکریہ ملک احمد خان صاحب امتیاز شیخ صاحب پروگرام کا حصہ رہے حبیب اکرم صاحب پروگرام کا حصہ رہے شوکردی صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ گفتگو آپ نے سنی پرفارمنس کے حوالے سے یہ اتفاق موجود ہے کہ چیزیں جمعوت کا شکار ہیں خاص طور پر پنجاب کی اگر بات کی جائے تو چیزیں رکی ہوئی ہیں وہ اسپیٹ نظر نہیں آرہی جو پہلے پنجاب کا خاصہ رہی ہے اور یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر پنجاب میں ترقی نظر نہیں آتی ادھر ڈیولیپمنٹ نظر نہیں آتی یہ پنجاب کا صوبہ پرفارم نہیں کرتا تو عمران خان صاحب کے لیے مرکز میں بڑی مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں آنے والے وقتوں میں تصور یہ کیا جا رہا ہے کہ پنجاب میں ہم بڑی تبدیلی کے بارے میں سنیں گے اجازت دیجئے اللہ حافظ